سامنکرم بھارتی کرکٹ بورٹ بی سی سے آئی گی بترین ڈپلومیٹک شکست کے بعد اب بھارت میں کیا چرچہ ہو رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ثبوتوں کی بنیاد پر دکھائیں گے کہ کس طرح نجم سیٹھی نے نہ صرف بھارت میں موجود بڑے بڑے میڈیا چانلز کو انٹرویو دے کر پاکستان کا سٹینس واضح کیا ہے بلکہ بھارتی کرکٹ بورٹ کی جو ہڈرمی تھی اسے نہ صرف بے نقاب کیا ہے بلکہ بھارت کے وہ کرکٹ لورز جو پاکستان کے مخالف بھی تھے ان کے دلوں کو بھی نہ صرف مو لیا ہے بلکہ اب وہ بھارتی جو پاکستانی کرکٹ کے خلاف تھے یہ کہتے دکھائی دیتے تھے کہ پاکستان سے کسی صورت کرکٹ نہیں ہونی چاہیے وہ ان انٹرویوز کے بعد کیا باتیں کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ساری باتیں بھارتی کرکٹ فینز اپنے ان سوشل میڈیا سائٹس کے کومنٹ سیکشن میں دیتے نظر آتے ہیں یا پھر یوٹیوب کی ان ویڈیوز کے نیچے جو آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں جن جن سائٹس کو یا جن جن چینلز کو نجم سیٹھی نے انٹرویوز دیا ہیں سب سے پہلے یہ کومنٹ ملاحظہ کیجئے رودت لکھتے ہیں نجم سیٹھی is stalking sense and has a fair point یعنی کہ نجم سیٹھی نے جو جو باتیں کی ہیں ان کا point valid ہے بیسی سیائی کے پاس اب بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ماں سوائے اس کے وہ اس بات کا اعلان کریں کہ نہ تو وہ پاکستان جا کر کھیلیں گے نہ ہی کسی اور ملک میں پاکستان کے خلاف کوئی بھی میچ کھیل جائے گا چاہے وہ کسی ٹورنمنٹ کا ہی کیوں نہ ہو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بالیٹرل میچز تو نہیں کھیلتے لیکن ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کو نیوٹرل وینیو پر جا کر کھیلنا چاہتے ہیں اگر پاکستان سے نہیں ہی کھیلنا تو پرنسپل سٹینڈ یہی ہے کہ پاکستان کا ہر طرح سے بائیکوٹ کیا جائے پانکج سومن لکھتے ہیں ریسپیکٹ ٹو نجم سیٹھی ایش جی گیمر لکھتے ہیں ساحل چہدری لکھتے ہیں نجم کا گھزب انٹریو اور یہی بات ہر ایک پاکستانی آپ کو اس وقت کرتا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان ایک پرنسپل سٹینڈ پر کھڑا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بھارتی کرکٹ بورٹ صرف زد انا اور اپنے پیسے کے غرور پر نوچر شو لکھتے ہیں ایس اینڈین نجم سیٹھی is speaking facts بوت کنٹریز سائری دل سے لکھتے ہیں ایس اینڈین 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 پاکستان نہیں جائے باقی اس کا حق ہے جو اسے ملے ایک اور سوشیل میڈیا یوزر لکھتے ہیں جن کا تعلق بھی بھارت سے ہی ہے کہ نجم سیٹھی's handling of this whole issue and his media handling skill proved that head of cricket boards must be individual with experience یعنی کہ نجم سیٹھی صاحب نے ابھی تک جتنا بھی اس سارے handle کو جو بھارت کے ساتھ چل رہا ہے اسے جس طرح handle کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے skillful ہیں اور کسی بھی cricket board کے head کو اسی طرح experience والا ہونا چاہیے maybe bcci should bring in an experienced head too یعنی نجم سیٹھی کا حوالہ دیتے ہوئے وہ bcci کو صلاح بھی دے رہے ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح کا ایک experienced head ہونا چاہیے two experienced will work towards practical solution that will benefit cricket یعنی کہ اگر دونوں cricket کے board chairmans skillful ہوتے experienced ہوتے جس طرح نجم سیٹھی ہیں جے شاہ کے مقابلے میں تو اس معاملے کا ابھی تک کوئی practical solution نکل چکا ہوتا گورو چودری لکھتے ہیں whatever anyone say hybrid model explained by نجم سیٹھی is good one acceptable باقی good journalism tight questions یعنی نجم سیٹھی کی طرف سے جو پاکستان کا hybrid model پیش کیا گیا ہے بھارت کے cricket lovers اسے accept کرتے ہیں مارس وائلن کے cricket board کے اور ساتھ دی ساتھ سے اس journalist کی بھی تعریف کر رہے ہیں جنہوں نے ان کا interview لیا ہے ایک اور cricket fan لگتے ہیں you can say whatever you want that رمیز راجہ was a cricket minded man but سیٹھی صاحب has the very sharp brain he is just a genius political and he showed once again today and yesterday he is the boss یعنی کہ آپ imagine کریں کہ ان interviews کے بعد اور پاکستان کے واضح stand کے بعد بھارتی cricket fans نجم سیٹھی صاحب کو boss کہنے کو بھی تیار ہو چکے ہیں اور ان کے دماغ اور ان کی باتوں کی کس طرح تعریف کر رہے ہیں اب ہم انیوں لکھتے ہیں as an indian i support what نجم سیٹھی said پلکل کلیر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ as an indian میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں جو کہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں بائیو مینیا لکھتے ہیں مان گیا نجم سیٹھی صاحب you are absolutely rock پریم کمار لکھتے ہیں very good interview by Rohit very good answered by سیٹھی صاحب یہ وہ چند کومنٹس تھے جو start سے ہی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں اس طرح کہ آپ کو ہزاروں کومنٹس اس وقت بھرے پڑے نظر آئیں گے ان ویڈیوز کے نیچے ان ٹویٹس کے نیچے جو نجم سیٹھی اور مختلف میڈیا چانل کے جنرلسٹ کے درمیان جو انٹرویو ہوا ہے اس کی پوسٹ وغیرہ مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر لگی ہیں اس کے نیچے جو صرف ایک ہی چیز واضح کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان ڈپلومیٹیکلی اپنی دھاگ نہ صرف بھارتی کرکٹ بورٹ بلکہ پوری دنیا سمیت بھارتی کرکٹ فینس کے دل پر بھی بٹھا چکا ہے اور یہ اصل کامیابی ہے پاکستان کی اور اسی طرح پاکستان آگے کامیابی سے بڑھتا رہا تو انشاءاللہ اپنے لیگر رائٹس کو بھارتی کرکٹ بورٹ سے چھین کر ضرور رہے گا ابھی جو مین پوائنٹ سے اس کے ڈسکرس ہوں گے پی سی بھی چیف نجم سیٹھی ایشیا کپ کو لے کر بہت زیادہ سسپیکس وہاں پر چل رہا ہے ایشیا کپ کو جوڑا جارا ہے ورلڈ کپ سے پھر ہوں انٹیوینلے ڈھوٹ جاتا ہے چیمپنز سوپی سے تو بہت کچھ باتیں نکل کر آئیں جس میں ایک طریقے سے کھلے طور پر نجم سیٹھی نے کہہ گیا یا پھر بی سی سی ایک کو بھارتی کرکٹ بورٹ کو دھمکے دے دیا ہے کہ آپ اگر ایشیا کپ کا نیا موڈل جہا ہے وہ ایکسپ نہیں کریں گے جو انہوں نے پورا سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے مقابلے کروائے لیں گے تو ہم ورلڈ کپ نہیں آئیں گے پھر چاہے اس کے بعد آگے جو بھی ہوگی کی چیمپنز سروفی ہے تمام چیزیں ہیں تو برکان صاحب راہل بھائی نے انٹیو کیا ہی کیا ہے آپ نے بھی سنا ہوں انٹیو انگی میری تو آپ کا تو ہم نے بہت زیادہ مرکی رہا اور راہل نے کہا میں انٹیو کرنا چاہتا ہوں اور راہل کو جانتے تھے اور انہوں نے کہا پانچ رن میں کیجئے نہیں میں نے ان کو بولا کہ آپ کا کچھنا انٹیو جو بھی ہے وہ بڑا ہے تو آج تک ہنڈیا ٹوڈے سپورٹس تک وہ جانتے بھی تھے تو انٹیو ہوا مجھے لگا ہے انہوں نے انٹیو کی شروعات میں جو بات بولی وہ بڑی امپورنٹ ہے انہوں نے بولا میں آوائیڈ کر رہا تھا انٹیویوز دینے لیکن اب آ گیا ہے کیونکہ پانی سر کے اوپر سے نکل رہا ہے تو بڑی باتیں جو انٹیویو میں سے جو راہل نے کیا ابھی ابھی وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے ایک ایشیا کپ کا نیا ہائیبریڈ موڈل بسی سے کو پروپوز کیا ایشن کرکٹ کاؤنسل کو پروپوز کیا ان کا یہ مانا ہے کہ باقی جو میمبران ہے ان کو وہ منظور ہے اور unofficially وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بیسی سے سیکریٹری جے شاہ کو وہ کنوے کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ اس میں دکت آنی نہیں چاہیے لیکن اس کے بعد مومنٹ نہیں ہوئی انہوں نے کہا بہرین میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جب پروپوز کیا تو انہوں نے اس میں یہ بات نجم سیٹھی کا کہنا ہے یہ بھائی داری بھائی داری کاغزوں پر کچھ نہیں ہوا ہے تو ان کا ہائیبریڈ موڈل جو انہوں نے اسے کپ کا پروپوز کیا ہے انہوں نے بڑکاستر کا بھی نام دے لیا انہوں نے کہا جی آپ مطلعو پھر اسے کپ اگر نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پھر اسین کرکٹ کاؤنسل ختم انہوں نے کہا جی بڑکاستر کرے گا یہ بھی فیکٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ جو چھے ٹی میں ان میں سے ایک انڈیا پہنچائے نیوٹرل کنٹری آرام سے بیٹھ جائے نیوٹرل کنٹری کی بات شاید آپ سے نہیں ہوئی کہ دبائی یہاں شنکر انہوں نے بلا میں اس وقت نہیں بولنا شاہتا ہوں آچھا تو نیوٹرل کنٹری انڈیا پہنچ گئی اور پاکستان کی ٹیم جو باقی چار مچیز ہیں ایک ایک اگر انڈیا والے مچ جو بھی ان کا فارمنٹ ہوگا اگر راؤنڈ روبن ہے تو آہی پو تھڑکلی چاروں کے چاروں مچ پاکستان سب سے کھیلا نہیں چاروں مچ نہیں چاروں مچ دو پھول ہوں گے تو جو چار پانچ مچ انڈیا کے علاوہ سارے مچ وہ ہم نے پانچے مچ کرائے پاکستان میں ایک ہفتے میں اور پھر سارا کا سارا جو ہے سرکس پہنچ گئی نیوٹر کنٹری جہاں پہ انڈیا ہے انڈیا نے پاکستان سے کھیلنا ہے انڈیا نے شلنکا سے کھیلنا ہے انڈیا نے بنگلدیش نیپال افغانستان ٹھیک ہے یہ آپ کے سب کے میچیز ہو گئے اس کے بعد جی فائنل جو ہے وہ بھی ہم نیوٹر کنٹری میں کرنے کو تیار ہیں اگر انڈیا جائے گا تو یہ ان کی طرف سے نیا ایشا کپ کا ہائیبریڈ موڈل ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بی سی سی آئی اپنے طور پر بی سی سی آئی نہیں انڈیا گورنمنٹ کا اس میں آپ رول بھی سمجھئے کیونکہ دوزار آٹھ کے بعد سے انڈیا نے ایک پولیسی ڈیسینل لیا تھا کہ بھئی ہم بائیلیٹر کرکٹ نہیں کھیلیں گے حالانکہ ایک مرتبہ کھیلے وہ پاکستان یہاں پہ آیا بھی تھا اور تب وہ مو کی بات کرتے تھے جو مو کوئی سائنڈ نہیں تھا سو پاکستان فیلس سی آئیٹیڈ کہ جی بتاؤ ہمیں یہ کہا تھا لیکن نہیں ہوا جب شاہدو شاہریار کھان تھے جی 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 تو اس میں یہ تھا ہمیں یہاں پہ انڈیا آئے تھے دوزاک بارہ ڈیسیمبر اور تیرہ جینوری